اسلام علیکم سٹوڈینٹس لیکچر شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے کہوں گا کہ آپ لوگ جو میرے لاس لیکچر ہے وہ لازمی دیکھیں اس کو دیکھیں گے تب ہی اس لیکچر کی سمجھ آئے گی سمپلی آپ نے یوٹیوب میں نام سچ کرنا ہے میرے چینل کو اوپن کرنا ہے اس کے بعد نیچے آنا ہے یہ جو یہاں پر وٹل ماسٹری پورس کا جو پلیلسٹ ہے اس کو آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پر لیکچر جو ہے لیسنٹ والا وہ آ جائے گا ایسے ہی جتنے بھی لیکچرز ہوں گے مزید وہ سارے یہاں پر ایڈ ہوتے جائیں گے آپ نے اس کو مکمل دیکھنا ہے اس کے بعد اس لیکچر کو دیکھنا ہے چلیئے مون کرتے ہیں اپنے مین لیکچر کی طرف جیتے چوڈینٹس آج جہاں سکھنے والے ہیں وہ ہے بیسکس اور ورڈ پریس آج ہم ورڈ پریس کے بارے میں تھوڑا سا جانیں گے یہ کیا ہے کیا نہیں ہے اور ایک چیز آخر میں کام کیسے کرتی ہے یہ ویبسر ہمیں کیسے بنا کر دے گی اور بہت سے سوالات آپ لوگ کے دماغ میں ہیں ابھی تک بھی آپ لوگ کو ورڈ پریس کا چیتہ سے پتہ نہیں ہے میں جانتا ہوں تو وہ بھی آج کے لیکچر میں سب کلیر ہو جائے گا چلیئے جی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آخر ورڈ پریس ہے کیا تو وہ میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ ورڈ پریس ایک ایسا ٹول ہے جو مدد کرتا ہے ویبسائٹ کو بنانے میں ورڈ پریس خود ایک پروگرامنگ لینگویج میں بنایا گیا ہے جس کا نام ہے پی ایچ پی پہلے ابھی بھی کافی سر لوگ ایسے ہیں جو پروگرامنگ سے ویبسائٹ بناتے ہیں وہ کسٹم میٹ ویبسائٹ ہوتی ہیں اب تو خیر بڑے بڑی کمپنیز ہی بناتی ہیں کسٹم ٹول کے لیے لیکن موسٹلی جو لوگ ہیں وہ ویبسائٹ بنا رہے ہیں وہ ورڈ پریس کے ذریعے جس میں کسی پروگرامنگ کی ضرورت نہیں پڑتی آپ کو سمپلی کلک کلک کریں ہوں ویبسائٹ تیار ہو جاتی ہے دوسرا یہ ہے کہ ورڈ پریس کون استعمال کر سکتا ہے تو بھائی ورڈ پریس ہر کوئی استعمال کر سکتا ہے چاہے آپ بالکل نئے ہیں نل ہیں آپ کو زیرو علم ہے تب بھی آپ ورڈ پریس سیکھ سکتے ہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور جو ایکسپیریس جویلپر ہوتے ہیں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں کیوں کیوں کیونکہ اس کا اندر پروگرامنگ بھی ہوتی ہے جیسے میں نے بھی کہا ہے لوگ کسی پہ بناتے ہوتے ہیں تو وہ ورڈ پریس میں بھی ہو سکتا ہے تو ورڈ پریس یعنی کہ دونوں کام کر سکتا ہے ڈریک ڈڈراغ پلک کلک والے کام بھی اور پروگرامنگ والے کام بھی ٹھیک ہے لیکن آپ لوگ پروگرامنگ کی طرف نہیں جانے مہاری آپ لوگ بیسک ہی رہیں گے یعنی یہ اس کورس میں بھی جو میں سکھاؤں گا کہ کیسے بنا پروگرامنگ کی بھی فل پروفیشنل ویب سے بنا سکتے ہیں اور اس سے اچھی انکم جنریٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں نے آپ کو یہ بھی سکھانا ہے کہ ورڈ پرس کے منلی دو پارٹس ہیں ایک ہے فرانٹ اینڈ دوسرا ہے بیک اینڈ کیا ہے کیا نہیں ہے کنفیوز نہ ہوں بس یہ لفظ سننے کے دو لفظ ہیں میں کوئی سمدھانے لگاؤں جو کچھ آپ کو ویب سائٹ سامنے نظر آ رہی ہوتی کیسے یہ دیکھیں یہ جو نظر آ رہی ہے یہ ہے فرانٹ اینڈ جو تمام یوزرز کو نظر آتی ہے خاص و عام کو لیکن بیک اینڈ کیا ہوگا بیک اینڈ ہوگا دیش بورڈ جہاں سے یہ ویب سائٹ بنائے جائے گی یہ صرف صرف آپ لوگوں کو نظر آئے گی جو ویب سائٹ بنانے والے ہوں گے مزید میں اس کو آگے بھی سمجھاتا ہوں یہ ہے فرانٹ اینڈ جو سب کو حضر آ رہا ہے اور یہ ہے بیک اینڈ جہاں پر ہم مکمل یہ ویب سائٹ بنائیں گے تو جو ویب سائٹ بنانے والے ہوتے ہیں وہ ان اوپشنز کا استعمال کرتے ہیں یہاں دیکھیں پیجز کا اوپشن بھی ہے کچھ اوپشنز ہیں جو کہ ہم سیکھنے اس کورس میں سیکھنے والے یہ ہیں اس بیک اینڈ کے بارے میں ڈیش بورڈ کے بارے میں یہاں سے ہم سارے ہوتے بنائیں گے اور سامنے والے ہوتے میں تابعیلیاں آتی جائیں گے ٹھیک ہے مزید اس چیز کو میں اور مزید سمجھاتا ہوں آپ لوگ کو بیک اینڈ اور فرانٹ اینڈ سے کیا مراد ہے آپ لوگ کی عام زندگی سے ہی مثال دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ مرائیڈری کا تو سب کو پتہ ہوگا ہی وہ کیا نام ہے جو بڑی کڑھائی شرائی بنا رہے ہوتے ہیں تو اس کے بھی دو پارٹ ہوتے ہیں یہ دیکھیں بیک اینڈ پہ کتنا گچڑ مچڑ ہو گھڑا ہے ویسے بھی بیک اینڈ صاف ستھران نہیں ہوتا لیکن فرانٹ اینڈ پہ دیں کتنے خوبصورتی ہے یہ والے کام کم ہوتے ہیں تدہ ہی ایک بڑی پیاری سی ویب سائٹ نظر آتی ہے یہ کس نے کیا ہے جی یہ کسی ایکسپرٹ نے کیا جو جانتا تھا کہ یہ کڑھائی وغیرہ جو ایمرائیڈری کیسے کرنی ہے اس نے جناب بڑی پیاری سی سی سیٹنگ کر کے آپ کو ایک بڑا پیارا سا ڈیزن بنا کر دے دیا ہے عام لوگوں کو صرف اس چیز سے مطلب ہے ٹھیک ہے جی جبکہ جو کڑھائی جانتے ہیں جو ڈیویلپرز ہیں ان کو اس سے بھی مطلب ہے وہ یہ جانتے ہیں یہ چیز کیسے بنی ہے کیسے نہیں بنی کوئی بھی تبدیل نہ کرنی وہ یہاں سے کرتے ہیں اور تبدیلی فرنٹ پہ آ جاتی ہے یعنی کہ مال میں نے آپ کے سٹار بنانا ہو تو افکرس وہ بہتر جانتا ہے بنانے والا یہاں پر بھی ایفیکٹس ہوں گے اور سامنے آپ کو بڑا پیارا سا سٹارٹ نظر آئے گا آپ کو یہاں پر تو چھوٹی میں لگیئے نظر آئے گی لیکن پیچھے گچھڑ مچھڑ ہو جائے گا اور یہ صرف ایکسپورٹس ہی کر سکتے ہیں تو اس چیز کا ایکسس جو ہے وہ صرف ان لوگوں کو ہے جو ڈیویلپرز ہیں اور یہ ہے عام لوگوں کے لیے اس حالان وغیرہ بن رہا ہوتا ہے this is back end اور سامنے آپ کو کھانا پکا پکا مل جاتا ہے this is front end ورپیس میں بھی ایسے ہوگا ڈیش بورڈ میں گچھڑ مچھڑ سا option ہوں گے جو صرف ہم ایکسپورٹس لوگ استعمال کرنا جانتے ہیں اور عام یوزر کو ایک بڑی پیارے لیتی آنشدہ مل جائے گی امید ہے یہ پوائنٹ سمجھ آ گیا ہوگا نہیں بھی آیا کوئی مجدہ نہیں ہے ہم ویسے بھی ڈیش بورڈ back end کے ساتھ بہت زیادہ پورے کورس میں کھلنے والے ہیں آپ کو ویسے بھی سمجھ آ ہی جائے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں ڈیش بورڈ کیسے کام کرتا ہے اور front end کیسے جی تو جو ہم نے کل ویب سائٹ بنائی تھی اس کو آج آپ لوگ اوپن کر لیں جس کو اپنے اڈریس یاد نہیں ہے وہ دوبارہ وہی پر جائے اپنی ہوسٹنگ میں فری ہوسٹنگ والے جگہ پر لاغن کرے وہاں آپ کو اپنے اڈریس مل جائے گا ٹھیک ہے جی تو اس کو یہاں پر کھولیں گے جیسے کہ میں نے میرا اپنا اڈریس میں بنایا ہوا ہے متصیلتا.atwebmages.com بلا بلا جو بھی ہے ٹھیک ہے جی اس front end آج ہم یہ سیکھیں گے کہ ہم اس کا back end کیسے لاغن کرتے ہیں تو ذرا غور سے دیکھئے گا اس کے اوپر کلک کیجئے گا آخر میں یہاں پر ڈالے گا slash type کیجئے گا wp-admin ٹھیک ہے جی جیسے انٹر کریں گے ڈیش بورڈ کا لاغن آئے گا اگر آپ کو یاد ہو تو ورپس پر ویب سائٹ جب ہم ورپس کو انسٹال کر رہے تھے تو اس نے ہم سے ایک یوزر نیم مانگا تھا اور ایک پاسورڈ مانگا تھا امید ہے وہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا اگر نہیں بھی ہے تو آپ یہاں سے پاسورڈ ریکاور بھی کر سکتے ہیں مجھے تو یوزر نیم یاد ہے میں نے ایڈمن ہی رکھا تھا اور ایک پاسورڈ بھی رکھا تھا جی کہ میں لاغن کر رہا ہوں اور یہ لاغن ہو جائے گا اگر آپ پھر بھی ہو سکتا مکمل بھول چکے ہوں تو مسئلے کی بات نہیں ہے آپ ایک نئے ای میل سے وہاں پر ایک فری ویب ہوسٹنگ بنا لیں اور وہاں سے ایک نئے ورپس انسٹال کر لیں اور اس بار پلیس اپنا پاسورڈ یوزر نیم یاد رکھے گا چلے لیں یہ ایڈمن پینل ہمارے پاس آ چکا ہے یہ ہے ہمارے پاس بیک اینڈ اور اب فرنٹ اینڈ کیا ہے یہ ہمارے پاس فرنٹ اینڈ پہ یہاں پہ ہم کلک کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں میں لے کے آتا ہوں ماؤس اب یہ اپشنز آ چکے ہیں اور میں اس پہ کلک کرتا ہوں وزیر سائٹ پہ ہمارے پاس فرنٹ اینڈ آ جائے گا ٹھیک ہے جی دیکھیں جی اب یہ لوڑ ہو چکی ہے فرنٹ اینڈ ہم نے پہلے ویب سائٹ کھولی تھی تو تب یہاں پر یہ والے اپشنز نہیں آ رہے تھے کیونکہ یہ اپشنز آم یوزر کے لیے نہیں ہیں اب چونکہ ہم لاؤگ ان کر چکے ہیں اس کو پچھل جو کہہ ورپس کو یہ جو ویب سائٹ بروز کر رہا ہے وہ میرا ڈیویلپر ہی آیا ہوا ہے اس لئے اس نے یہاں اپشنز وغیرہ ڈال دیئے یہ دیکھیں ایڈٹ سائٹ میں آس ایڈٹ سائٹ کو ایڈٹ بھی کر سکتا ہوں یہ تو ہم چیزے ہم سیکھیں گے دوبارہ میں ڈیش بور پر جانا ہے دوبارہ یہاں پر کلک کروں گا تو اب میں ڈیش بور پر پہنچ جاؤں گا کچھ پاس سمجھ آ رہی ہے اگر آپ ڈیش بور پر ہوں گے اس پر اپشن پر کلک کریں گے تو فرنٹ اینڈ پر آ جائیں گے اگر آپ فرنٹ اینڈ پر ہوں گے اور اس اپشن پر کلک کریں گے تو دیش بور پر آ جائیں گے یہ تمام وہ اپشنز ہیں جہاں سے ہم ویب سائٹ میں تبدیلیاں کریں گے اور فرنٹ اینڈ کیا ہوگا جناب وہاں سے میں ویب سائٹ نظر آیا کرے گی آپ ایک اور کام بھی کر سکتے ہیں یہاں پر ماؤس لے کر آئیں اور یہاں پر آ کر رائٹ کلک کریں اوپن لکن نیو ٹیب ایٹ دی سیم ٹائم آپ کے پاس بیک اینڈ بھی اوپن ہے اور آپ کے پاس فرنٹ اینڈ بھی اوپن ہے ٹھیک ہے اس کے اندر میں ہر ایک چیز انشاءاللہ کو نیکس لیکچے میں سکھاؤں گا لیکن آج چلیئے تھوڑا سا ایک چیز کر لیتے ہیں ہم بیک اینڈ میں کوئی تبدیلی کرتے ہیں دیکھتے ہیں فرنٹ اینڈ میں ہوتی ہے یا نہیں دیش بورڈ پہ جاتا ہوں اپیرنس پہ کلک کرتا ہوں یہاں بہت سی تھیمز آ جائیں گی کسی ایک تھیم کو ایکٹیویٹ کر لیتے ہیں لیں جی میرے پاس تھیمز لوڈ ہو چکی ہیں ایکٹیویٹ جو آپ کو نظر آ رہی ہے چلیئے میں اس والی تھیم کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہوں یہ بیک اینڈ سے جناب میں نے یعنی کہ دیش بورڈ سے یہ جی یہ والی تھیم ایکٹیویٹ کر رہا ہوں اور ایکٹیویٹ ہو چکی ہے فرنٹ اینڈ پر آتنے ہیں یہ میرا فرنٹ اینڈ ہے ابھی تیک کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی کیونکہ اس کو ریفرش کرنا پڑے گا نا جو بھی تبدیلیاں ہیں وہ فرنٹ اینڈ کے اوپر ظاہر ہو جائیں گی یہ دیکھیں جی ویڈی نے سنگل کلک جو آپ نے بیک اینڈ پر کلک کیا تھا وہ فرنٹ اینڈ سے اس کا اثر ہو چکا ہے مزید میں آپ لوگ کو ریکومنڈ کروں گا اس کے اندر آپ خود بھی ذرا سے چھیڑ پنگے لیں باقی یہ تمام آپشنز ہیں ہم انشاءاللہ تعالی نیکس لیکچر میں سیکھیں گے آج اگر کچھ نہیں سمجھ آیا تو آپ ویڈیو میں کمن کر کے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں کسی اور لیکچر میں تب تک کے لئے اللہ حافظ